کیوں جمہو کشمیر میں دوہزار چوبیس کے بعد ہی ہوں گے اسیمبلی انتخابات؟ کس بی جے پی کے قداوار لیڈر نے کیا اس بات کا کھلاسہ؟ قدزیا کارو نے بھاجپا میں جمہو کشمیر میں انتخابات نہ کروانے کے کس ڈر کھلایا سامنے؟ اور کیا مقصد ہے کہ بھاجپا جمہو کشمیر میں دوہزار چوبیس کے بعد ہی انتخابات کروائے گی؟ کیا ہے یہ پوری خبر؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں پورے ملک کی ریاستوں میں اسیمبلی کے انتخابات کروائے جا رہے ہیں اور آنے والے سال یعنی کہ دوہزار چوبیس میں لوگ سوا کے انتخابات بھی ہونے والے ہیں لیکن وہی جب بات جمہو کشمیر کی آتی ہے تو یہاں پر کبھی بھی اسیمبلی انتخابات کی بات کو نہیں کیا جاتا جمہو کشمیر میں صرف تین انتخابات کی ہی بات ہمیشہ کی جاتی ہے جو کی پنچائت، اربن لوکل بوڈیز اور منسپلٹی کے انتخابات ہیں اس کے علاوہ جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کروانے کے لیے کبھی بھی مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا گیا اس ماملے میں لگتار جمہو کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھاجبہ جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کروانے سے ڈرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے وہ ہار جائے گی لیکن اسے لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکنانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں اب اس معاملے میں الیکشن کمیشن ہی فیصلہ لیں گے لیکن وہی دو دن پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے قداوار لیڈر سنیل شرما نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے سنیل شرما نے کہا کہ دوہزار چوبیس میں بھاجپا لوگ سبا انتخابات جیت کر مرکز میں سرکار بنائے گی اور اس کے بعد جمہو کشمیر میں بھی اسیمبلی انتخابات جیت کر یہاں بھی بی جے پی کا ہی چیف منسٹر آئے گا ان کے اس بیان کے بعد ایسی خبریں آنے لگی کہ بھاجپا ابھی اس سال بھی جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات نہیں کروائے گی خبروں کی معنی تو بھاجپا کی پہلی ترجیل لوگ سبا انتخابات جیت کر مرکز میں سرکار بنانا ہے اور اس کے بعد ہی وہ جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کروانے کا سوچے گی جمہو کشمیر میں اگر بی جے پی انتخابات کروائے گی تو یہاں حکومت بنانے کے لیے اسے دوسری پارٹیوں کے ساتھ الائنس بنانی پڑے گی اور جمہو کشمیر میں تین ہی بڑے ایسے خاندان ہیں مفتی گاندی اور عبداللہ جن کے ساتھ الائنس میں آ کر بی جے پی جمہو کشمیر میں سرکار بنا سکتی ہے لیکن وہیں اگر بھاجپا ان میں سے کسی بھی خاندان کے ساتھ اتحاد میں آتی ہے تو وہ اس سے اپنی دوگلی پالیسی کو درشائے گی کیونکہ ایک طرف وہ خاندان بات کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہے اور دوسری طرف وہ ان کے ساتھ مل کر یہاں سرکار بنائے گی وہیں اس بارے میں سابق روچیف اے ایس دولت نے نیوز انسائیڈر کے ساتھ اپنے خصوصی انٹرویو میں کہا تھا کہ بھاجپا جمہو کشمیر میں انتخابات کروانے سے پرہیز کرتی ہے کیونکہ اس سے یہاں سرکار بنانے کے لیے اتحاد میں آنا پڑے گا جو کی وہ نہیں کرے گی اس سے ان پر کئی سوال کھڑے ہوں گے اس لیے بھاجپا دوہزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات کا انتظار کرے گی اگر وہاں بھاجپا جیتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ جمہو کشمیر میں بھی چناف کروائے گی اس کے ساتھ تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد سے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے جو بھی پولیسیاں لائی گئی ہیں اس کی یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ مخالفت ہی کی ہے چاہے وہ پروپٹی ٹیکس ہو مائننگ پولیسی ہو ایکسائز پولیسی ہو یا پھر سمارٹ میٹرز لگانا ہو ان سبھی پولیسیز کا جمہو کشمیر کے لوگوں نے اپوز ہی کیا ہے کیونکہ ان سبھی پولیسیز کی آنے سے جمہو کشمیر کے لوگوں کے کاروبار پر بھاری چوٹ پہنچی ہے خاص طور پر بات کرنے تو ایکسائز پولیسی کے ریوائز ہونے سے جمہو کے لوگوں کو بھاری نقصان ہوا ہے ان کے کاروبار بند ہوئے ہیں کیونکہ کئی لوگوں کا شراب کے ہی خاندانی کاروبار تھے جن ہیں ان سے چھین لیا گیا مائننگ پولیسی کے آنے کی وجہ سے بھی جمہو کشمیر کے لوگوں کا کاروبار چھن گیا اور باہر سے آئے لوگوں کو جمہو کشمیر میں بسا کر انہیں کاروبار دیا گیا دوسری طرف سمارٹ میٹرز کے خلاف بھی پچھلے کئی مہینوں سے کشمیر کے لوگ احتجاج کر رہے تھے وہیں اب جمہو میں بھی جیسے جیسے سمارٹ میٹرز لگ رہے ہیں یہاں پر بھی آئے دن احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں تو اس سے ایسا کہا جا رہا ہے جمہو کشمیر کے لوگ اب بھارتی جنتہ پارٹی کو اتنا پسند نہیں کر رہے جو کی وہ یہاں پہ بہومت سے سرکار بنا سکے انہیں یہاں سرکار بنانے کے لیے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانا پڑے گا اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو سرکار پہلے لوگ سبہ انتخابات کا سوچ رہی ہے اور جمہو کشمیر پر دھیان نہیں دے رہی اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ بی جے پی جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ اتحاد میں آ سکتی ہے حالانکہ ان سبھی دعووں کو نیشنل کانفرنس اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں کی ہی جانب سے پوری طرح سے نکار دیا گیا پر ابھی بھی یہ خبریں گردش میں ہیں اور جمہو کشمیر میں آج سے پہلے جو بھی خبر افواؤں کی طرح آئی ہے وہ ہمیشہ ہی سچ ہوئی ہے بیر ریپورٹ نیوز انسائیڈر